جی اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ علیکم کرتا ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت مبارکوں کل پشاور ظلمی نے اپنایا اس سیزن کا دوسرا میچ جیتے چکی ہیں اور بات کر چلیں تو کافی اچھے چینجز سامنے ہیں پشاور ظلمی کی ٹیم کی جانب سے جو اس میچ میں فتح کے حکتار منے بات کر چلیں تو ٹیم میں سب سے پہلے بہت سارے چینجز تھے تین چار چینجز کیے گئے تین ایک چینجز تھے جو کہ کافی اچھے ثابت ہوئے تو وقیدہ طور پر ٹیم میں چینجز کی بات کریں گے پلئئر کونس کونس سے آج کے ان کی بات کریں گے اور ساتھ میں ایک اور ابھی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تیب ویڈی کو لائکن کی تیب ویڈی کو لائک کر رہے ہیں چنل پر نہیں ہے چنل کو سبسکرائب کر کے پریبا لیکن کو تک امام ٹکی بیوزر سے جرد آپ تک سکیں تو اگر سب سے پہلے آپ کال کے مہت کی بات کر چلیں تو ٹیم میں پچھاوری ظلمی کی تین تبدیلیاں کی گئی تھی بات کر چلوئے تو سب سے پہلے بنوکر راج پاکسا کو نکال کر داستو انشانکا کو ایڈ کیا گیا تھا کال جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس وقت تک مجھے کنفرم نہیں تھا کہ داستو انشانکا پاکستان پہنچنے والے ہیں لیکن 20 تاریخ کی اپ ڈیٹ تھی کہ وہ پہنچ گئے لیکن کنفرمیشن کی وجہ سے میں نے رسک نہیں لیا بتانے کا لیکن وہ بھی آ گیا اور مجھے کو رحمان بھی اویلیبل تھے خیر اس کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں بنوکر راج پاکسا کی جگہ انشانکا کو ایڈ کیا گیا سلمان انشاد کی جگہ اسمان قادر کو ایڈ کیا گیا اور خورم کی جگہ سلمان ارشاد اقبال کو ایڈ کیا گیا پشاور ظلمی نے پہلے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور لگ رہا تھا کہ شاید فیصلہ خراب ہو کیونکہ بہت ساری ٹیمز ایسا کر رہی ہیں اور ہار رہی ہیں لیکن پشاور ظلمی نے اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا بات کر چلیں تو کوئیٹر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 154 رنز سکور کیے 4 آنٹس پر اور بات کر چلیں تو جس میں نمائیہ کر کردگی تھی فغار احمد کی 34 رنز تھے 50 بالز پر نیچے سرفراز احمد کے ساتھ انہوں نے اچھی پارڈنشف لگائی 39 رنز کی ان کی پارڈنشف سکور تھا اور ساتھ میں لاسٹ میں اوڈین سمیت کے تقریباً دو سو کے سٹرائک ریٹر کی ایک چھوٹے کیمیوں نے بارہ مولوں پر 25 رنز کا جو اننگز تھی اس کی وجہ سے ٹارگٹ 154 پہنچا ورنہ یہ ٹارگٹ یہاں تک مہنچنا ناممکن لگ رہا تھا آگے بات کر چلیں بشاور ظلمی کی بالنگ کی باولنگ نے کافی اچھی باولنگ نظرہ یہاں پر عثمان قادر کی جانب سے اچھا کام بے کیا دو آؤٹ کیے 26 رنز دے کر صرف جیمس نیشہ میں ایک وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئی حالانکہ ان کی دو تین کیچز پروپ بھی ہوئے ہیں تو اچھی باولنگ کی انہوں نے بھی اکٹھائی سرنز دے کر اور عشر باللہ چار اوور سنتیس رنز دے کر ایک آؤٹ کیا دو اوپر اچھے تھے لیکن لاسٹ کے ڈیتھ آور سے تھوڑے سے گڑ بڑھ کر گئے بات کر چلے پشاور زنبی کی یہاں پر تھوڑا سا بھی تک پروبلم ہے ڈیتھ کی کیونکہ پہلے تو باللنگ صحیح تھی دو جنون فاسٹ باللس آپ کہہ سکتے ہیں ٹی میں تھے شکر بال اور وہاں بریاس جیمس نیشم ہیں لیکن وہ پرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پار ٹائن ڈیز ان کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہیں تو ڈیتھ آور کا تھوڑا سا پروبلم بھی تک ہے ہے کہ ڈیتھ آور کون نکالے گا تو یہ پروبلم تھوڑا سا سوٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے باقی بات کر چلے تو اپرویمنٹ نظر آئی ہمیں فیلڈنگ میں نو بالز میں دونوں میں اچھی اپرویمنٹ نظر آئی اگر بات کر چلے پشاور زنبی کی جواب بھی تو جواب میں محمد عارس نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کی ہے شروع میں لیکن انہیں کنٹینیو زیادہ نہیں کر سکے سائم ایوب انفرچنیٹ رہے ایک بار پھر سے وکٹ گواہ بیٹھے جس طرح ٹام پولرک ایڈ مور گواہ بیٹھے اگر بات کر چلے تو اچھے نیوک کو سنبھالا نیچے جیمز نیشم اور رومان پاول نے کیونکہ بالز رنبال تھا سکسٹی بالز سکسٹی رنز ہی نہیں ڈٹھتے تو اگر کوئی بولر بھی آکر اکھڑا ہو جاتا اور سنگل ڈبل نکھاتا تو میچ سانی سے جیتا جا سکتا تھا صرف ضرورت تھی ایک اکر ذمہ دارانہ پانڈرشیب کی جو لگائی جیمز نیشم اور رومان پاول نے اگر بات کر چلے بابر آزم انیس رنز بنا سکے حالانکہ بابر آزم کا قلیدی پہتار اس جیت میں ہو سکتا لیکن پہر چلے وہ نئیم کباز گئے اچھی بالنگ کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا پشاور ظلمی کو محمد اسنین کی جانب سے جنہیں چار آور دے کر تین وکٹس حاصل کی تیرہ نان دے کر بہت شاندار بالنگ کی ہے نسیم شاہ چار آور انیس رنز دے کر ایک ویٹ پلائر لینے میں کامیاب ہے لیکن وہی بات آگئی کہ پشاور ظلمی نے اٹیک کیا اپنے سپنرز کے ساتھ سپیان مقیمہ اور عثمان قادر کے ساتھ اٹیک کیا لیکن دوسری طرف پشاور ظلمی نے کوئٹا کے لیڈی ایٹرز کے سپنرز کا بہت برا حال کیا بات کر چلیں تو نواز کو بہت زیادہ رنز لگئے ہیں کیسا ہمت کو اکتالیس رنز لگئے ہیں جس کے وجہ سے ہی میچ آسان ہو گیا لاسٹ میوی کوئٹا نے یہ غلطی کی کہ آور کم تھے اور سیکنڈ لاسٹ آور دینے پڑا نواز کو جس کا فائدہ اٹھایا بہاب ریاض نے یوں کہ انہوں نے حسنیل پورا پر میڈن نکالا اور ان کو بہت آگلا ہو اسپن کے دعا میں ایزی لی کور کر سکتے ہیں تو یہ تھی میچ سے ہماری پشاور ظلمی نے یہ میچ اٹھارہ شارعہ تین آور پر ایک سو ستاون انس کمپلیٹ کیا اور اس طرح دو پوائنٹس کے ساتھ اب آج کی ایس سرے فیرست بات کر چلیں تو اب جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس میں پشاور ظلمی کی دوسری پوزیشن برکر آرہا ہے تو بات کر چلیں ایک اور امپورٹنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائم ایوب کو ایس امرجنگ پلیئر کھلائے جا رہا ہے تو کیا سوفیان مقیم بھی امرجنگ پلیئر ہیں اور سوفیان مقیم اگر پرفارم نہیں کر رہا ہے تو ان کو نکالا کیوں نہیں جا رہا تو اس کا حوالے سے یہ ایک اچھا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایڈٹیم کی غلطی تھی کیونکہ سائم ایوب ایس امرجنگ پلیئر نہیں کھیل رہا ہے یہ بات آپ اب ذہن میں رکھئے گا کیونکہ پہلے میں نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ امرجنگ پلیئر ایزا کھیل رہے ہیں پہلے میچ میں تو میں نے بھی دیکھ کر کہا تھا کہ ہاں کھیل رہے ہیں لیکن پروبلم یہ ہے کہ ان کو سلور کیٹگری میں پک کیا گئے جو سلور کیٹگری میں پک ہوگا تو وہ ایز امرجنگ پلیئر نہیں کھیل سکتا سوفیان مقیم ہی ایک امرجنگ پلئئر ہیں اور ایک امرجنگ پلئئر تو اب لازمی ٹیم میں کھلانا پڑے گا تو سوفیان مقیم کے ساتھ فیلال پشاور ظلمی ریلائی کار رہی ہے میرے خیال سے اگر کوئی ایک فاسٹ بارڈر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن فاسٹ بارڈر امرجنگ میرے خیال سے بھی ہے نہیں پشاور ظلمی کے پاس یاسر خان ہے اور سپن میں بھی دوسرے سوفیان مقیم ہیں اور ساتھ میں اسی بولا خان ہے تو مرجنگ پلئر میں فیلال سوفیان مقیم کے ساتھ جانا میرے خیال سے بہتر رہے گا تو باقی پشاور ظلمی نے امیاد جیت کی ہے اور باقی عظمت اللہ عمر ضائی جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے لیے چلنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ساتھ میں مجیب اور رحمان بھی پہنچ چکے ہیں باقی دیکھتے ہیں اگلے میچ میں کیا مجیب اور رحمان بھی جگر ٹی میں بان پھائے گی یا نہیں وہ باقی آج پہ لیے دیں گے اور آپ کو ڈیوڈیو چل کو تلائک کر دیں گے چلن کو نیئے چلن کو سبسکرائب کر کے پرس کل بیل لیکن کو تک تمام کرکٹی نیوز ساتھ سکتا ہے آپ تک پوائنٹ سکیں شکریہ